خرشید کی دنیا میں خوش آمدید آئیے سلام پیش کرتے ہیں اپنے گمنام ہیروز کو اور آج کے ہمارے گمنام ہیرو ہیں نائک سیف علی چنجوہ شہید کشمیری عوام اب اپنے حقوق سے کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے اس بدلتی ہوئی صورتحال میں مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ مل کر کشمیریوں کی جد و جہود کو بزور طاقت کچلنے کا ناکاب منصوبہ بنایا مہاراجہ ہری سنگھ نے فوج اور انتظامی امور کے معاملات مسلمان افسوں سے لے کر ہندو اور سکھ افسان کے ذمہ لگا دیئے اس نے سات ہزار سے زائد ریٹائیڈ ہندو سکھ فوجیوں اور راشتری سیور کے دہشت پسندوں کو فوج میں بھرتی کیا جنہوں نے نہ صرف بڑے پیمانے پر بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا بلکہ بچوں عورتوں بھوڑوں کو بھی قتل عام کیا وسیع پیمانے پر لوٹ مار اور سینکڑوں گھروں کو آگ لگا کر راک کر دھیر بنا دیا بلاخر جب ازادی کے متوالے زور آور ہونے لگے اور مہاراجہ ہری سنگھ کو اپنی جان کے لالے پڑے تو وہ سیری نگر سے جمہو فرار ہو گیا مہاراجہ ہری سنگھ نے جان بچا کر فرار ہونے کے بعد اتوار 26 اکتوبر 1947 کو کشمیری عوام کی مرضی کے خلاف ریاست کا الہاق غیر فطری غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر بھارت سے کر دیا پی اکلیو کا دفاع انتہائی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ اس پہاڑی کو فتح کیے بغیر دشمن کے آگے پیش قدمی نہ ممکن تھی چنانچہ اس اہم ترین محاذ پر پلاتون کمانڈر سیف علی جنجوہ کو ذمہ داری سنپی گئی بھارتی فوج اس پہاڑی پر قبضے کے لیے بیس ستمبر سے حملے کر رہی تھی مگر سیف علی جنجوہ کی بہترین کمانڈ اور دلیری کے باعث دشمن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا چونکہ بھارتی فوج کے مقابلے میں دوسری طرف جوانوں کی نفری بہت کم تھی اس لیے سیف علی جنجوہ نے چوبیس اور پچیس اکتوبر کی درمیانی رات نفری بڑھانے کے لیے اپنے گاؤں کا دورہ کیا اور جو نوجوان ازادی کی جنگ لڑنے کے لیے بے چین تھے انہیں وہ اپنے ساتھ محاذ جنگ پر لے گئے پچیس اکتوبر انیس سو اٹھالیس کی درمیانی رات پیر کلیوبر دشمن کے پانچ انفینٹری برگیڈ نے توپ خانہ ٹینکوں اور فضائیہ کی مدد سے بھرپور حملہ کر دیا دوسری طرف چونکہ اسلاح محدود تھا اس لیے سیف علی جنجوہ کی طرف سے بلکل خاموشی تھی انہوں نے جنگی حکمت عملی کے تحت مضامت نہ کر کے دشمن کو قریب آنے دیا جیسی ہی دشمن فوج کے دستے سو گز کے قریب پہنچے تو سیف علی جنجوہ نے فائر کا حکم دیا اور خود بھی مشین گن سے ٹارگٹ پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی ان کی جوا مردی ان کی قیادت میں جان ساروں نے جرت و بہادری کا ثبوت دیا چنانچہ اس لڑائی میں حملہ آوروں کی نہ صرف دو کمپنیوں سے زائد نفری کا صفایہ ہو گیا بلکہ اس کے تین ٹینک بھی تباہ ہو گئے ایک بھارتی جہاز بہت دیر سے موچے پر گولہ باری اور فائرنگ کر کے جوانوں کو تنگ کر رہا تھا سیف علی جنجوہ نے اسے اپنی مشین گن سے ٹارگٹ بنایا تو وہ فضا میں ہی راک کر دھیر ہو گیا دشمن کی جانم سے زمین اور فضا سے شدید بمباری جاری تھی مگر سیف علی جنجوہ اس گولہ باری سے بے نیاز اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی عظیم مقصد پر کامیابی سے ڈٹے رہے وہ اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض ادا کر چکے تھے اور اب وہ وقت بھی آ گیا کہ جس کے لیے وہ نہ صرف خود اللہ کے حضور صاحب داریز ہوتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں اور دوستوں سے بھی دعا کے لیے کہتے تھے سیف علی جنجوہ کے عشق کی منزل اب بہت قریب تھی سینے پر لگنے والے دشمن توپ کے گولے نے ان کی دلی تمنا پوری کر دی اس طرح وہ آزادی کے متوالوں اور اپنے ساتھیوں کے لیے جرت بہادری اور قربانی کی لازوال داستان تاریخ کا حصہ بنا گیا حیات جعوید پا گئے اور اب موت کا لفظ ان کے لیے ناقابل استعمال ہو گیا یاد رہے کہ انیس سو انچاس میں مسلہ فواج کے سب سے بڑے فوجی عزاز کے طور پر حضار کشمیر کا سیف علی جنجوہ شہید کو عطا ہونا پہلا اور پاہد عزاز ہونے کے سباب سے ہمیشہ ممتاز رہے گا میزان عدل پر تول کر اس وقت کے سب سے بڑے فوجی عزاز کو بات میں جاری ہونے والے نشانِ حیدر کے مسابی قرار دینا نہ گزیر تھا چنانچہ مسلہ فواج کی قیادت اور حکومت پاکستان کی جانب سے جمعرات تیس نومبر انیس سو پچانوے کو حلالِ کشمیر کا عزاز نشانِ حیدر کے مسابی قرار دیا گیا موسیقی موسیقی